اوزباللہمین شہیطوان الراجیم بسم الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیس ٹرینز کیسے الحمدللہ میں خیریہ سے ہوں ہائی ہاپ آپ بھی خیریہ سے ہوں گے آج ہم ایس ٹی ایس ٹری ڈی ڈی بی نمبر ٹو کریں گے جس کا بڑا سمپل سا کوشن دیا گیا ہے کہ ایررز جو ہیں وہ کتنی قسم کے ہوتے ہیں سٹیٹ کے اندر سیمپلنگ ایرر نون سیمپلنگ ایرر اور دوسرا پہلو اس کا یہ بھی آگیا ہے کوشن کا کوشن ایک ایہ nya ہے کہ کیسے کس طرح ہم ایررز جو ان آور ریڈیوز کر سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں سٹیٹ کے اندر سیمپلنگ آپ آگا کریں گے کوشن کریں گے عیرز کیسے ریڈیوز کر سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں سمجھا گی آتی پہلے میں بتاتا ہوں کہ یہ یہ پانچ نمبر کا اس کی سٹارٹنگ ڈیٹ جو ہے وہ ٹویٰو آگست ہے اور کروزنگ دیٹس 17 اگستہ ہے قوشن کا ٹیٹل جو ہے وہ آپ کو پتہ یہ ہے جی ڈی بی نمبر ٹو مطلب قوشن نمبر ٹو ہے ٹھیک ہے نا اس کا مطلب پہلا جو ہوتا ہے وہ جی ڈی نمبر ون جی ڈی بی اور دوسرا جو ہے جی ڈی بی نمبر ٹو میں ٹھیک ہے نا قوشن ڈسکریپشن کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں جو میں نے بول دیا اردو میں وہ ہی ہے جی وٹ آر ٹو برورڈز چیٹاگریز کس کی آف ایرز ایرز کی ان ڈیٹا جب ڈیٹا کولیکٹ کیا جاتا ہے بائی سیمپل سیمپل سے ٹھیک ہے نا سرویز مطلب جب آپ سروی کر رہے ہو تو اس کے اندر آپ نے جب سروی کرتے کرتے پاپولیشن کے اندر سیمپل ڈراغ ہی ہیں تو ان کے اندر جو ایرز بچا ہے وہ ایرز کی ٹو ٹائپس ہیں وہ کون سی سیمپلنگ ایرر اور نون سیمپلنگ ایرر سمجھا گی بات کی ایک اپنے سیمپل لیا اس میں سے ایرر آگیا ایک آپ کے پوری پابولیشن میں ایرر آگیا تو وہ نون سیمپلنگ ایرر ہو جو پوری پابولیشن میں آجائے گا جو سیمپل دراغ اور اگر اس کے اندر جو ایرر آگا وہ سیمپلنگ ایرر ہوگا you understand سمنا کی نا بات کی تو چلیں ہاں سٹارٹ کرتے ہیں اس کا دہ ڈیفرنس بیٹوبین ٹو دہ ڈیفرنس بیٹو ٹو بیٹو بیٹو میندہ ٹو اس ریفرد تو ایس ڈا ایرر آف سروے ایسٹیمیٹ دا ٹوٹل ایرر آف دی سروے ایسٹیمیٹ ریزلٹس پروم دا ٹو ٹائپس آف ایرر ٹو ٹائپس آف ایرر ٹھیک نا آپ کے پاس جو ایرر ہوتے ہیں ایک سیمپلنگ ایرر اور ایک نون سیمپلنگ ایرر جس ٹرینٹس اگر ہم آگے بات کریں تو آپ کے پاس ہے سیمپلنگ ایرر ایسا ایرر جو آپ کی پاپولیشن میں کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں آجاتا ہے بغیر میتھمیٹیکلی اپریشن کیے کوئی ٹول یوز کیے کوئی فارمولا یوز کیے اب آپ کے پاس پاپولیشن ہے اس کے اندر کوئی ایرر پڑا ہوا ہے تو وہ جو ہے نا وہ سیمپلنگ ایرر ہے آپ کی پاپولیشن کا پارٹ ہے وہ دیکھیں نرا کیسے which arises when only a part of the population is used to represent the whole population پوری پاپولیشن کو وہ ریپرزنٹ کرتا ہے اس کے اندر پڑا ہوا ہے کوئی نہ کوئی ایرر اسے ہم کہتے ہیں سیمپلنگ ایرر you understand اب آگے دیکھو کرا نون سیمپلنگ ایرر یہ وہ ایرر ہے جس کے اوپر آپ کوئی نہ کوئی ٹول یوز کرتے ہو پلاس ماینس کوئی نہ کوئی فارمولا یوز کرتے ہو سمیشن کا مین کا میڈین کا موڈ کا کوئی بھی جب فارمولا یوز کرتے ہو اس کے اندر سے جو ایرر آتے ہیں وہ آپ کے پاس نون سیمپلنگ ایرر ہوتے ہیں ٹھیک ہے میں پڑھ کے سنا لیتا ہوں آپ کو this can occur at only stage of a sample survey and can also occur with ٹھیک ہے نا ٹھیک ہی طرح senses مطلب کہ آپ کیا کر رہے survey کر رہے population کے اندر نہ کوئی نہ کوئی آپ نے data کٹھا گیا اس کے اندر سے آپ نے procedure کی ہے چھوٹے لوگوں کا بڑے لوگوں کا بچوں کا جوان لوگوں کا آپ نے data کٹھا گیا اس کے اندر آپ نے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ٹول یوز کی ہے اسے ترتیب لگائی ہے تو دین آپ کے پاس وہ کوئی نہ کوئی ایرر آگیا ہے تو وہ آپ نے فرمولا یوز کر کے ان کو ترتیب لگائی ہے سینڈنگ یا ڈیسینڈنگ اوڈر میں لکھا ہے ٹھیک ہے نا تو دین دیکھو ذرا سیمپلنگ ایرر can measure mathematically دیکھ لو وہی آرہا ہے mathematically آپ نے ترتیب لگائی ہے نا سینڈنگ یا ڈیسینڈنگ اوڈر میں لکھا ہے ٹھیک ہے whereas non sampling error can be difficult یہ تھوڑا difficult ہوتا ہے کیونکہ اس میں calculation آئیاتی ہے calculation جب کروگے کوئی نہ کوئی mistake کے chances جو ہے نا وہ آپ کے بن جاتے ہیں جب آپ کیا کروگے sampling error اس میں سے کوئی نہ کوئی سیمپل کر لیا پاپولیشن میں سے موٹ آگے تو وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اب جب آپ non sampling کے لیے جاؤ گے وہاں پہ آپ کو formula use کرنے پڑیں گے کہیں نہ کوئی formula ہی غلط use ہو گیا تو وہ بھی آپ کا مطلب question غلط ہو گیا difficult آپ کے لیے یہاں کہیں نہ کہیں calculation ہی غلط ہوگی تو یہ بھی آپ کے لیے difficulty ہے you understand سمجھ لگی نہ بات کی جی distance اگر ہم آگے بات کریں تو آپ کے پاس reduce کرنے ہیں آپ نے آپ نے اپنے errors کو reduce کرنا ہے کم کرنا ہے کیسے کریں گے وہ ذرا طریقہ کار سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جی sampling error کو reducing کیسے ملے گی کس طرح آپ reduce کرو گے کیا طریقہ کار ہے آپ کے پاس کیا method ہے کس طرح آپ کر سکتے ہو یہ کام ٹھیک نا کیسے آپ اسی easy بنا سکتے ہو کہ آپ کے پاس errors کم سے کم ہو اور آپ کی accuracy زیادہ سے زیادہ ہو تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے increase the sample size آپ نے جو sample size ہوں گے آپ کے پاس انہیں آپ نے increase کرنا ہے کیا کرنا ہے increase کرنا ہے کس میں sampling error you understand تو کیا ہوگا آپ کا sample error جو ہے نا وہ کم سے کام ہوگا ٹھیک ہے نا دوسرا divide the population into groups آپ نے population کو groups میں divide کرنا ہے کیا کرنا ہے groups میں divide کرنا پھر اس کے اوپر work کرنا ہے تو error کام آئیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد know your population population کے بارے میں علم ہونا چاہئے کہ آپ کے پاس جو population basically وہ کیا چیز ہے کس چیز کی population اور یہ کہاں تک مارک کرے گی اور یہ کہاں تک لے گے جائے گی آپ کو تو population کے بارے میں علم ہونا چاہئے آپ کو you understand اس کے بعد اگر ہم بات کریں reducing non sampling errors ٹھیک ہے سب سے پہلے کیا کرنا ہے randomize selection آپ نے جو بھی selection کرنی ہے وہ randomize کرنی ہے randomly کرنی ہے ٹھیک ہے نا randomly مطلب آپ نے آپ کو کو specific mentally طور پر آپ کو پتا نہیں ہونا چاہئے کہ یہاں پہ تو آپ نے یہاں سے کیا کرنا ہے آپ نے 4 اٹھانا 5 اٹھانا یہ نہیں یہ تو pre planning ہوتی ہے randomize کیا ہوتا ہے randomize یا randomly یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ نے جون سمردی نمبر اٹھا لینا جب آپ نے دیکھنا ہے ٹھیک نا sampling جب آپ نے draw کرنی ہے کس کے اندر non sampling دیکھو non sampling جب آپ ایک چیز کو specific جان لیتے ہونا کسی چیز کو وہ sampling error میں چلا جاتا ہے جیسے for example میں نے کیا کیا ایک سے دیکھ کر 100 تک آپ کے سامنے counting رکھی ہے اس کے اندر میں کہتا ہوں 20 اٹھا لو randomly نہیں ہے وہ basically pre planning ہے اور وہ sampling error میں چلا جاتا ہے اس لیے آپ مو اٹھا کے کوئی بھی نمبر اٹھاؤ کے وہ non sampling میں جائے گا کس میں جائے گا non sampling میں تو randomize کرنا ہے selection کو to eliminate باعث بطلب کہ آپ نے جو بھی کام کرنا ہے وہ randomly independently کرنا ہے you understand اس کے بعد train your team آپ کی ٹیم کو train ہونا چاہیے آپ کی ٹیم کو سارا پتہ ہونا چاہیے کہ آیا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں جس کو آپ ڈال رہے ہیں وہ کام کر سکتے ہیں اس کو specific جان لیتے ہو نا کسی چیز کو وہ sampling error میں چلا جاتا ہے جیسے for example میں نے کیا کیا ایک سے دیکھر 100 تک آپ کے سامنے counting رکھی ہے اس کے اندر میں کہتا ہوں 20 اٹھا لو وہ randomly نہیں ہے وہ basically pre planning ہے اور وہ sampling error میں چلا جاتا ہے اس لیے آپ مو اٹھا کے کوئی بھی number اٹھاؤ کے وہ non sampling میں جائے گا کس میں جائے گا non sampling میں تو randomize کرنا ہے selection کو to eliminate bias بطلب کہ آپ نے جو بھی کام کرنا ہے وہ randomly independently کرنا ہے you understand اس کے بعد train your team آپ کی ٹیم کو train ہونا چاہیے آپ کی ٹیم کو سارا پتا ہونا چاہیے کہ آیا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں جس کو آپ ڈال رہے ہیں وہ کام کر سکتے ہیں کہ نہیں ان کی training ہی اتنی اچھی کرنی ہے ایک دوسرا ان کی qualification کو دیکھنا ہے ان کی قابلیت کا آپ کو بتا ہونا چاہیے ان کی قابلیت کتنی ہے کہ یہ کتنا کام کر سکتے ہیں کتنے ٹائم میں اور کتنے لوگ مل کے کتنا کام clear کر سکتے ہو ریکارڈ چیک ان کا جو اکسٹرنل ریکارڈ ہے نا وہ آپ نے چیک کرنا ہے بیسیکلی ان کا پریویس جو ریکارڈ ہوگا جہاں بھی وہ کام کر کے آئے ہیں وہ لوگ ان کا وہ ریکارڈ چیک کرنا ہے کہ آیا کہ یہ جب پیچھے سے leave کر گئے ہیں تو یہ کس وجہ سے leave کر گئے ہیں پہلے کس دارے میں کام کر کے ہیں یا پڑھ آیا انہوں نے یہاں انہوں نے کنسٹرکشن کا کام کیا انجنیرنگ کی کوئی بھی ڈاکٹر کی فیلڈ ہے آیا کہ یہ پیچھے والا آدارہ چھوڑ گیا آیا رہا ہے کیوں چھوڑ گیا رہا ہے وہ اکسٹرنل آپ نکہ کرنا ہے اس کا ریکارڈ چیک کرنا ہے یونیسٹینٹس ہمیں لگے بات کی انشاءاللہ آپ نئی ویڈیو میں ملیں گے ہم یم ٹی ایچ ٹو 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 یم ٹی ایچ یم ٹی ایچ یم ٹی ایچ یم ٹی ایچ دعاوں میں سے زیادہ زیادہ یاد رکھئے گا اور ہمارے لنک کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا دعاوں میں سپیشلی یاد رکھنا ہے اور ہمارے لنک کو لازمی لوگوں تک پہنچائیں ان کا بھلا ہوگا اور زیادہ سے زیادہ جو ہے نا لیکچر لائیو سنا کریں مجھے شکیت ملی ہمیں پتہ جل جاتا ہے جب آپ لیکچر ہمارے کو ڈانلوڈ کرتے ہونا ہمیں پتہ جال جاتا ہے کہ یہ بھنا بھنا ڈاؤنلوڈ کر رہا ہے تو برائی میر بانی بڑی گرمی ہے گرمی میں کھڑا ہوں فین بند کر کے آپ کو لیکچر دے رہا ہوں تو ہمیں بھی کچھ فیضہ دیں لیکچر کو لائیو سنا کریں ٹھیک ہے جس سے آپ کا بھی بلا ہو اور ہمیں بھی تھوڑا سا ہوسا فننیشلی فننیشلی اس کا جو ہمیں فیضہ ہو بینیفیٹ ہو تو ہمیں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی